ناظرین ایک تو ہم آپ کو بتائیں گے نوازشریف صاحب کی آج اتصاب عدالت کے اندر خاندان سمیت پیشی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک جو بہت بڑی development آج ہونے جا رہی ہے وہ پاکستان کے اندر جو دو دن پہلے نوازشریف صاحب نے ایک بیان دیا اس کے منظر میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے وہاں پہ شاید حکان عباسی صاحب کو بلائے گیا اور اسے پوچھا جائے گا کہ یہ جو بیان دیا گیا ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو نوازشریف صاحب وہ تو ناہل قرار دیے جا چکے ہیں وہ اس وقت ایک مسنت وہ بددیانت اور جھوٹا ان کو عدالت عظمہ کی طرف سے قرار دے دیا گیا ہے چونکہ پاکستان مسلم لین ان کو اپنا تاہیات جو ہے قائد مانتی ہے تو آج سحیل شاید حکان عباسی کا جو سب سے بڑا میرے خیال میں ان کے جو ٹینور کے اندر آٹھ دس مینے کا جو ٹینور ہے سب سے بڑا امتحان آج کا ہے کیا جو جو بیان دیا ہے مہترم نوازشریف صاحب نے کہ مومبی اٹیکس جو دوہزار آٹھ کے اندر ہوئے تھے اس میں جو لوگ گئے وہ پاکستان کی طرف سے گئے اس کے بعد جو پاکستان نے جو ٹرائل کرنا تھا کچھ لوگوں کا وہ ہم نے نہیں کیا اس میں لیتولال سے کام لیا اس بیان کو لے کہ انڈیا کے اندر جو پراپوگنڈا ہو رہا ہے ہمارے خلابہ پوری دنیا جو ہمارے اور لیڈی ہمارے اوپر نظرے لگائے بیٹھی ہے ایف ای ٹی ایف والے آ رہے ہیں ہمیں ایک دہشتگر ملک راہ دینے کے لیے ایک موہم چل رہی ہے تو کیا آج آپ سمجھتے ہیں کہ حاکان عباسی صاحب ہمت پکڑے گا اور کہیں گے ویسے کل شباز شریف صاحب نے کہہ دیا یہ جو بیان ہے اس کو تروڑ موڑ کے بیان کیا گیا اس میں پارٹی پالیسی کا کوئی تلق واسطہ نہیں لیکن اصل جو چیف ایگزیکٹر ہے وہ حاکان عباسی صاحب ہیں ان کا بیان بہت میں نے رکھے گا گھومن صاحب آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہم جو اعتصاب عدالت کے اندر ڈیلی عمومی طور کے بعد جو پہلے ایک صبح کی بڑی ایک ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے خبر ہوتی ہے عوام کے لیے نوازشی صاحب اعتصاب عدالت میں پیش ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے خلاف جو عزیزیہ سٹیل میل کا ریفرنس ہے اس کی سمات جاری ہے اور جو نیب کے گواہ ہیں واجیزیا صاحب ان کا بیان آج بھی ریکارڈ ہونے کا سسلہ جاری رہے گا آج تیسر روز ہے لیکن اس سے بڑھ کر پوری قوم کی آج نظریں جمعی ہوئی ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اس اجلاس کے اوپر جو کہ سپیشلی ون پوائنٹ ایجنڈے پر بلایا گیا ہے جو کہ نوازشی صاحب کا منتطان میں دیئے گئے ایک انگریزی اخبار کو جو ان کا انٹرویو تھا اس کے پر مبنی ہے جس نے ان کے متنازع بیانے جس نے ملکی سلامتی سے متعلق تمام سٹیک ہولڈرز کو پریشانی سے دوچار کر دیا ہے اس سے متعلق اس کمیٹی کے اندر ان تمام معاملات کا جائزہ لیا جائے گا اور پہلی مرتبہ اپوزیشن لیڈر کو بھی اس کے اندر مدعو کیا گیا ہے گمہ صاحب دیکھیں شباہ شیر صاحب نے گزشتہ روز تقریباً چھتیس گھنٹے گزرنے کے بعد جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا جا چکا تھا اس کے بعد انہوں نے ایک وضاحت کرنی کوشش کی لیکن گمہ صاحب میں انتہائی عدب کے ساتھ شباہ شیر صاحب سے گزارش کروں گا خدا کے لیے آپ سیاست اور اقدار کے لیے عوام کو گمراہ کرتے ہیں کنفیوز کرتے ہیں لیکن اب ملکی سلامتی کا معاملہ ہے آپ گمراہ کرنا چھوڑ دیجئے وہ گوڈ کو بیڈ کو والی سیاست کے لیے آپ کی پالیسی ٹھیک تھی خدا کے لیے ایک واضح سٹینڈ لیجئے یا تو نواشی صاحب کے ساتھ آپ شانہ بے شانہ کھٹے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں یا انہیں واضح طور پر کہیں کہ جو میرے تا حیات مسلم لگنون کے قائد ہیں انہوں نے ملکی سلامتی کے صلاحات کتنا بڑا کھلوار کرنے کی کوشش کی ہے چھبیس چھتیس گھنٹے گزرے آپ خموش رہے آج دوبارہ میں نے پڑھا ہے ڈان نیوز پیپر آج بھی نواشیف صاحب نے جو انٹرویو دیا ان کی جانب سے ابھی تک ریبٹر نہیں آیا آگے ہے نا سہیل آج آپ کو بڑا واضح آپ نے بیان نہیں پڑھا مرجم صفدر صاحبہ کی طرف سے انہیں کہا ہے کہ یہ جو بیماری ہے وہ نواشیف صاحب نے اس کا بتا دی ہے اور ساتھ میں علاج بھی بتا دی ہے اب مرجم صفدر صاحبہ تو کڑی ہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے مرم صاحب یہ سب لوگ مل کے قوم کو گھم رہا کرنے کوشش کر رہے ہیں پاکستان انتہائی مشکل دور سے گزر ہے ہماری سنگین سیکیورٹی خطرات لہا کے چود نصار صاحب اس سے پہلے اس بات کا عادہ کر چکے اس وقت ہماری سکرین کے اوپر کچھ اکسلوسف ویجوال چل رہے ہوں گے تمام وہ طاقتیں جو پاکستان کے دد ہم نے دہشتگردی پر کابو پایا وہ دوبارہ ہمارے درپے ہوئی ہوئی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو منظور پشتین والا معاملہ تھا مختلف طاقتیں اس معاملے کے اوپر اکھٹے ہوئی ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے اندر انجیوز بیٹھ کے یہ پروپیگنڈا یہ سٹیٹجی تیہ کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر گھس کے اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے پاکستان کو اندرونی طور کے اوپر کس طرح کمزور کریں اس کے بعد 21 مئی کو ف اے ٹی ایف کا جو پاکستان کے اوپر اس کو گریلیس ڈالنے سے معاملے سے متعلق معاملہ تھا انہوں نے اپنا حتمی فیصلہ کرنے نباز شیف صاحب نے یہ کن لوگوں کو کن طاقتوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور پاکستان کے خلاف کون سی پبندیاں لگانے کی رہنوار کریں یہ بہت سنگین معاملہ ہے شباز شیف صاحب کو خصوصی طور کے پر آپ نے جو وارڈ کی حرمت بات کی اب ہم نے جو منڈٹ دیا آپ اس منڈٹ کی توہین کر رہے ہیں اس کا سلسلہ رکنا چاہیے آپ کو واضح سٹینڈ لینا چاہیے کہ نباز شیف صاحب کا جو انٹرویو ہے آپ نے گھومت صاحب اسی اخبار کے اندر کی ہم نے بھی بتیرہ سار جنرلزم کی اس جو جنرلزم نے سوال نباز شیف صاحب سے کوئی اور پوچھے ملے کے ذنب میں سوال ایک پیدا ہو رہا ہے کہ اس سے تین دن پہلے یہاں پہ پنجاب ہوس کے اندر نباز شیف صاحب نے پیس کانفرنس کی اگر اتنا ہی یہ ارجن ڈشو تھا تو وہاں بے بات کر دیتے یہ ملتان کے اندر کیا حسوسیت ہے کہ یہ اسرال میڈا کو سپیشل پلین سے بلایا گیا ایک سپیشل پروٹوکول دیا گیا اور ملتان کے اندر یہ ساری کے ساری سٹریٹیجی پلین کی گئی میرے پاس جو اطلاع چاہیے ہیں کہ پلین ہوا اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہاں آج یہ بات کر دینی چاہیے جب ان کے جو انٹرنیشنل ہینڈرز ہیں وہاں سے بھی ان کو جو سگنلز آ رہے ہوتے ہیں کہ دس is the right time to strike کیونکہ آپ کے پاس وقت جو ختم ہوتا جا رہا ہے تو وہ پھر ان کو بلایا گیا اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی بھی وجہ تھی بہت بدقسمتی کی بات ہے نواشی صاحب جس کو اس ملک نے سوام نے عزت دی تین مرتب پریفیسٹا بنایا حکومت میں آپ لے کیا ہے مخت کافی عرصے سے اپنا اقتدار شن جانے کے وجہ سے ریاستی داروں کو دھمکیاں دے رہے تھے بلیک میل کرے تھے ملتان کے اندر جاکن کا یہ جذبہ اس لیے ہمت انہوں نے پکڑی باقی سے لوگ تو اب سائیڈ لین پہ ہو رہے تھے ان کو وہاں اس دن پتا تھا کہ ایک اور باغی اس دن ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا ان کو ایک حوصلہ مل رہا تھا کہ ہم دونوں مل کے اس فرنٹ کے اوپر کونٹیسٹ کرے گے جوید حاشمی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں پتہ نہیں وہ باغی ہیں یا داغی ہیں وہ تین کروڑ روپیہ انہوں نے دینا ہے وہ اثر ہاں کیس دوبارہ کھولا گا ہے جی ہوتی صاحب آتے ہیں اب آپ کی ایکسپرٹیز کی طرف کل بجٹ حکومت پاس کرنے جاری ہے پندرہ سو ارب روپے کا خسارہ کیسے پورا کریں گے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے جو ٹیکس محصولات ہیں وہ اگر چار سو پچھتر ارب روپے کم ہو جائیں اس کے مقابلے میں جو آپ کے سامنے جو خرچہ ہے اس کے مقابلے میں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ پندرہ سو ارب روپے کے خسارہ میں چلے گئے پندرہ سو ارب روپے کے خسارہ جو ہے اس میں سے آپ پانچ سو ارب روپے نکال دیں ٹیکس محصولات کے کہ وہ بڑے ہیں تو ہزار روپے کا خسارہ ہو گیا دو سو ارب روپے کم کر دیئے گئے ترقیاتی بجٹ اس وجہ سے آٹھ سو ارب اور کیا کریں گے یہ چھپایا ہوا ہے اس بجٹ میں انہوں نے یہ لیں گے کرزہ اچھا جب یہ کرزہ لیتے ہیں تو اگر آٹھ سو روپے کا گیپ ہے تو پندرہ سو ارب روپے کا کرزہ لیں گے یہ یہ نہیں کرتے کہ گیپ کم ہے کرزہ بھی کم لو یہ کرزہ بھی زیادہ لیتے ہیں اب اگر انہوں نے کرزہ زیادہ لیا تو دو نقصانات ہو جائیں گے ایک نقصان یہ ہوگا کہ ملک میں جو فارن ایکسچینج ہے اس کا پریشر اور بڑھے گا ہمارے ترسیلات زر جو ہیں وہ جو آ رہے ہیں اور دوسرے جو ایکسپورٹ کے ذریعے آ رہے ہیں وہ کم ہوں گے کرزہ زیادہ ہوگا اب اس کی وجہ سے پاکستان پہ اور زیادہ پریشر پڑے گا کہ مزید کرزہ لو وہ بھی فارن ایکسچینج میں ہوگا تو پاکستان بیٹھ جائے گا ٹوٹل دوسری طرف کس طرح پاکستان بیٹھ رہا ہے کہ دوسو ارب روپے جو کٹ لگا دیئے یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں بھی دوسو ارب روپے ترقیاتی وجل پر کٹ لگا دیا اس سے کیا نقصان ہوا کہ پاکستان کی چھوٹی موٹی جو لوکل انڈسٹری اس ترقیاتی منصوبوں سے چلنی تھی وہ بھی ان کا بھی چانس ختم ہو گیا یہ جو بھاری نقصان ہے اس کو ابھی پاکستان سہے گا اور بھی مثلا پچھلے آٹھ دس سال سے پاکستان میں بنیادی انڈسٹری درمیانی انڈسٹری اور بڑی انڈسٹری اس کا فقدان ہو رہا ہے اس میں چونکہ تینوں آپس میں رابطہ بھی نہیں ہے پھر چونکہ تینوں رابطہ نہیں ہے تو پاکستان کے لیے خام مال بڑی انڈسٹری کے لیے مقام انڈسٹری نہیں بنا رہی تو باہر سے خام مال آ رہا ہے اس میں فوراں ایک سینج جا رہا ہے یہ جو نقصان ہے یہ سمجھایا نہیں جاتا پاکستانیوں کو مفتا صاحب جب بجٹ سمجھا رہے تھے اور ان سے کہا گیا کہ ہماری تو امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس کم ہیں یعنی کہ ہمارے پاس ڈالر کم آ رہا ہے اور ملک کی سنت کام نہیں کر رہی اس پہ کبھی انہوں نے جواب نہیں دیا یہ بہت خطرناک سیچویشن میں ہم داخل ہو چکے ہیں عوام کو فرض کیا بجٹ سمجھ نہیں بھی آتا عوام کو نہیں پتا کہ ٹیکس کیا ہوتا ہے عوام کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھی ترقیاتی منصوبے اگر بیٹھ جائیں تو انڈسٹری کو کتا نقصان پوئنٹ ہے چلو نا سہی لیکن کیا ہم یہ بات کرنا چھوڑ دیں کہ دو بڑے نقصانات ہو رہے ہیں پاکستان کو انڈسٹری بیٹھ گئی اور جو کرزیں ہیں وہ بڑھ گئے یعنی کہ تاریخ میں بہت کم ملکوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے انڈسٹری بھی بیٹھ رہی ہو اور اس کے ساتھ ہی ان کے کرزیں بھی بڑھ رہے ہو بھئی انڈسٹری بیٹھ رہی ہے تو ریاست کے حرچے کم کر لو کہ ایک ہزار ارب تو ایک طرف ہو گیا نا کہ وہ گیپ ہے یہاں پر اب انڈسٹری نہیں بڑھے گی ان کو ٹیکس کم ملے گا تو تین چار سو ارب روپے اس کا گیپ آ جائے گا پھر کیا ہوگا چونکہ انڈسٹری نے خام مال لوکل انڈسٹری کے لیے پیدا نہیں کیا چھوٹی انڈسٹری نے تو باہر سے مزید ایمپورٹس آئیں گی کیا بنے گا دو ہزار ارب تک چل جائے گا دو ہزار ارب روپے کا ان کو غرضہ چاہیے دو ہزار ارب روپے کا غرضہ یہ لیں گے مزید لیکن یہ دو ہزار ارب نہیں لیں گے یہ لیں گے تین ہزار ارب روپے کا غرضہ تاکہ سیف سائیڈ پہ رہیں اور خرچے کم نہیں کریں گے اور پالیسی نہیں بدلیں گے انڈسٹری کو چلانے کے لیے اور پاکستان کی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں پاکستان اب پھنس چکا ہے لوگ سیاست کی باتیں زیادہ کر رہے ہیں کہ بھئی سیاست یہ اور سیاست وہ اصل میں پاکستان میں تعلیم نہیں دی گئی لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا کہ آپ کا ملک نہ صرف یہ کہ اس کو باہر سے تھرٹ ہے اس کو سب سے بڑی تھرٹ تو اندر سے ہے کہ اس کی معیشت بٹھا دی گئی ہے اس معیشت کے بیٹھنے کی وجہ سے اب جو معاملات ہوں گے اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ کمزور ہو جائے گی آپ کسی ملک کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور یہ جو ہے یہ روزگار گھر بننا انڈسٹری یہ سب نیچے رہ جائے گا عدی صاحب یہ جو آپ نے بات کیا رہا ہے کہ ہمیں بیرونی اندرونی میں خضرات ہیں یہ اس کو ہائیبریڈ وار ہمیں ایکنومیکلی کمزور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ ہمارے جو بیرونی کرزے ہیں وہ نائنٹی فائی بلین ڈالر تک جا چکے ہیں اندرونی کرزے ہمارے ستائیس ہزار ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں یہ ایک سو پندرہ ارب ڈالر تک جائیں گے یہ سورتیار لیٹو اور آنے والے آپ یقینی طور پر جو نئی حکومت آئے گی اس نے کیا کرنا ہے اس کے پاس وہ کیسے چلائے گی سارے معاملات سویل آپ کے پاس جو انفرمیشن ہے کہ بجٹ کے اندر یہ جو نئے ٹیکسز لاغو کرنے جا رہے ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ جو ٹیکسز لگائیں گے کیا آئندہ کی حکومت پہ یہ لازم ہوگا کہ ان کو کنٹینیو کرے یا وہ آ کے ان کو ریورس کر سکے گی یا پھر اور ان کے پاس کی اپشن ہے گفرمان صاحب پہلا بات تو یہ ہے کہ جو کی کر کیا رہے ہیں جنہوں نے کاری گری کیا کیا کاری گری یہ ہے کہ تمام تر تنقید کے باوجود اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود پہلے تو انہوں نے تحق کیا کہ نہیں جی ہم نے آئندہ مالی سال کا بجٹ ہر صورت پیش کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کیجئے بجٹ کتنے مہینوں کے لیے ہوتا ہے عمومی طور پر ایک مالی سال کے لیے جو کہ جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے اگلے سال جون تک چلتا ہے یعنی بارہ مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے ان کی حکومت کا وقت 31 مہین کو ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا جیے ہم پہلے انہوں نے پروسس شروع کیا اور بجٹ پیش کیا اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں کرنے کیا جا رہے ہیں ایک سائز ڈیوٹی ہے کسٹم ڈیوٹی ہے اور دیگر جو ٹیکسیز ہیں اصولی طور کے پر یہ ہونا چاہیے کہ ان کا اطلاق یکم جولائی 2018 سے ہونا چاہیے تاکہ اس کا اصول کے مطابق بارہ ماہ کا بجٹ ہونا چاہیے جو روہ مالی سال کا بجٹ تھا وہ تو یقینی طور کے پر 30 جن تک محصر ہے لیکن ہمیں اطلاع یہ ملے کہ انہوں نے پہلے سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے پاس وہاں سے انہوں نے یہ تجویز کلیر کروائی کہ ہم نے ان فنانس بل کے ذریعے ٹیکسز کو بڑھانے جا رہے ہیں ایک ٹیکس جو کہ ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر ہے وہ تو اس وقت یہ نوٹیفائی کر کے اس کے اوپر اس کی اضاف کی وصولی شروع کر دیئے انہوں نے ابھی سے شروع کر دیئے اس کے بعد ان کی پندرہ مائی کل سے یہ اگلے آئندہ چند روز کے دوران پلین ان کا یہ ہے کہ فنانس بل کے اوپر دست خط کروا کے صدر مملکت ممنون حسین صاحب سے جو جو ہم نے فیڈل اکسائز جیوٹی ہے کسٹم ڈیوٹی ہے دیگر ٹیکس ہیں ان کی وصولی بھی مائی کے مہینے میں ہی شروع کر دیں یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کا بجٹ بارہ مہینوں کے ہے اور آپ جو ٹیکسوں کی اضافی وصولی کرنے جا رہے ہیں وہ ڈیڑھ ماہ تقیباً تیرہ ساڑھے تیرہ ماہ کے تک آپ اس کی اضافی وصولی کریں گے یہ عوام کے ساتھ جاتی ہوگی چونکہ جیسے ہی ان کا پلان یہ ہے کہ پندرہ ماہ سے اس کو ہم اطلاع کر دیں اگر یہ کرتے ہیں یا آئندہ چند روز میں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سینکڑوں اشیاء فوری طور کے اوپر مہنگی ہو جائیں گی چونکہ کسٹم ڈیوٹی بڑھ جائے گی فیڈل اکسائز ڈیوٹی بڑھ جائے گی اب ان کو اخلاقی طور کے پر یہ کسی صورت زیب نہیں دیتا پلان ان کا کیا پلان یہ یہ کیے بیٹھے ہیں ان کے پاس کتنے دن پیچھے رہ گئے چند دن کچھ دن ان کے پاس باقی ہیں مفتح سمیل صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نوازشیر صاحب کے تجویز کردہ باسر انڈسٹریلسٹو سہیل ہے کوئی بریکنگ نیوز آ رہی ہے ہمیں وقفیق پہ جانا ہے ناظرین سٹے ویڈاس ہمیں وقفیق پہ جانا ہے ایک سجیشن آئی ہے کسی کی طرف سے ابھی میسج آئے کہ یہ سارے مسئلے کا ایک ہی حل ہے وہ جو ڈان لی کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے اس کو آپ اس کو پبلک کر دیں اس میں سارے کردار جو ہے نا سرل میڈا اور باقی کردار بھی آ جائیں گے تو سارے کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا انیوز اپنی سٹوڑی کی طرف جاتے ہیں تو وہ کون سے ٹیکسز ہیں جو حکومت لگانے جا رہی ہے اس میں ایک سوال لے لیں آپ یہ جو جلدی لگا رہی ہے ایک مہینہ تیرہ دن یا بارہ دن پہلے لگا رہی ہے تو اس سے ان کو کوئی اتنے پیسے مل جائیں گے کہ یہ وہ گیپ کو پورا کر سکیں یا انڈسٹری کو مزید تباہ کرنے کی کوشش ہے خوتی صاحب ان کا کوئی گیپ پورا کرنے کا مقصد نہیں ہے اس وقت موقع یہ کہ قومی خزانے سے زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے نکال رہے ہیں جو میں نے اپنے ہم بتا رہے تھے بارہ ماہ کا بجٹ ہے ٹیکس کلیکشن آپ نے تیرہ سے سڑھے تیرہ ماہ تک کریں گے اغاؤز کرنے کی تیاری کر چکی ہے ایف پی آر وزارت خزانہ کی معاوشہ عورت سے کیونکہ مفتہ اسماعیل صاحب شاہد کانباسی صاحب کا پلین یہ ہے کہ نوازشیف صاحب کے انسٹرکشن روز کے اندر شامل ہیں کہ ہم نے اگلے دس سے بارہ روز کے دوران سو ارب روپے بانٹنے ہیں اپنے من پسند انڈسٹریلسٹ کے اندر تیسٹریلسٹ کے نام کے اوپر اب وہ پیسہ آپ کو چاہیے یہ جتنی زیادہ آپ کلیکشن کر سکتے ہیں وہ کلیکشن کریں یہ اگر انہوں نے ایمپلیمنٹ کر دیا تو ایک ماہ کے دوران تقریبا ان کو تیس پینتری سار روپے دیوڑ ماہ کے دوران ان کو اضافی مل جائیں گے اور وہ ریفنڈ واپس پولیٹکس میں آ جائے گا ایکزیکٹلی یہ آئے گا ان کے ریفنڈ کے نام کے اوپر پیچھے ان کے تیارے بھی آپ استعمال کرتے ہیں ان سے بینیفٹ بھی آپ لیتے ہیں ان کے ساتھ لونگ ایسوسیشن آپ کے ریڈی اسٹیبلشت ہے تو ایلٹی میٹلی آپ بینیفٹ لیں گے تو اب یہ ان کا پلان ہے کہ یہاں سے عوام کی آنکھوں میں دھوڑ جوں گے ان کے جیبوں سے پیسہ نکالیں اور یہ ملہب ایک شفاقیت کی دھنیاں بکھیرنے کی مترادیف ہے اور شاید کا نباسی صاحب جو اصولوں کی بہمیشن بات کرتے تھے ویسے کسی جگہ کے اوپر ان نے اسٹیبلش نہیں کی اگلی سٹوری میں بھی ہم بات کریں گے تو یہ کام کرنے جا رہے ہیں میرے خیال کے مطابق اپوزشن جماعتوں کو اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے ٹیکنیکل معاملہ ہے ان کی توجہ گیاں کم ہوتی ہے یہ خموشی سے وہاں سے گزار لے جاتا ہے اس کے اوپر ان کے ہاتھ روکنے چاہیے کہ عوام سے یہ ٹیکسٹ کی وصولیاں بھلے آپ بڑھا بھی رہے ہیں وہ جولائی سے شروع ہونے چاہیے اس سے پہلے شروع نہیں ہونے چاہیے جی گھومن صاحب گھومن صاحب اگلی سٹوری جانی بڑھتے ہیں آپ سے ہی جانا چاہیں گے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے چیف ایکزیکٹر آفیسر کی خلافے قانون تقرری بے نکاب ہو گئی ہے یہ کون صاحب ہیں اور کس نے رول گیا